السلام علیکم مردم مارس ملوگ ملوگ مردم ملوگ مارس نشتر 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 سیاہ جو حاجات ملوگ آپ کے پاس اویلی بل ہو تو آپ یوز کر لیں اگر نہ ہو تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہو اور الائچی کے کیونکہ صرف دانیں یوز کرنے ہیں تو جو چھلکیں ہیں ان کو میں نے پتی والے کنٹینر میں ڈال دیا یہ چاہے کہ ڈیورنگ یوز ہو جائیں گے ان کو میں نے زیادہ نہیں کیا سب سے پہلے دیکشی میں گھی ڈال دیا اور گھی کو ملٹ ہونے کے لیے رکھ دیا اور فلیم بلکل ہم نے میٹیم ٹو لو رکھنا ہے جب گھی ملٹ ہو جائے گا ہم نے ساتھ ہی اس میں بیسن ڈال دینا ہے ہاف کے جی بیسن تھا اور گھی ہاف کے جی سے کمی ملٹ ہو گیا یہاں نے بیسن کو گھی ملٹ ہو گیا تو میں بیسن بھنائی کے لیے رکھ گیا فلیم میٹیم ٹو لو ہی رکھتا ہے اور اس کی بنائی شروع کر دی پندرہ سے بیس منٹ کی اس کی بنائی ہوگی بیسن کی اور مسلسل چمچ ہم نے چلاتے رہنا ہے کیونکہ چمچ اگر ہم نہیں چلائیں گے تو بیسن کے نیچے لگنے کا خطرہ ہے فلیم میٹیم ٹو لو ہی رکھتا ہے اور اس کے بعد جب بھنائی ہونا شروع ہو جائے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے سٹیپ بیس ٹیپ چیزیں ڈال لیا ہے سب سے پہلے الائچی دانوں کا جو ہم نے پاورڈر بنایا ہے وہ مکس کرنا ہے اس کے بعد بادام اور بادام ڈالنے کے بعد ہم نے 4 ٹیبل سپون جو ہمارا پاس ڈرائی ملٹ پاورڈر ہے وہ ایڈ کر دینا اور اچھے سے مکس کر لیا ہے ساری چیزوں کو اور میڈیم ٹو لو ہی ہے اور یہاں پر میں نے ہاپ کے چینی لی ہے جتنا بیسن اتنی چینی میں یوز کر رہی ہیں اب اپنے اکورڈنگ بھی رکھ سکتے ہیں اچھے سے مکس کر کے میں نے اس کو ٹرے میں گریس کیا آئل کے ساتھ یعنی کہ گھی کے ساتھ ٹرے کو گریس کیا اور سپریڈ کر دیا ٹرے میں اس طرح کی ایک اور ٹرے بھی ہے اور جب ڈرائے ہو گیا تو میں نے اس کو کٹنگ کر لیا یہ میں نے فسٹے ہیں منایا اور امیزنگ بھی یمی بہنا تھا بہت سیمپل سی ریسیپی ہے آپ لگ ضرور اس کو ٹرائے کرنا آپ لوگوں کو ضرور مزا آئے گا اور میں نے اس میں گارشیں کی تھی اوپر پستے اور بادام کی پیسن میں آکے فری ہو گئی تو تھوڑی تیر بعد ہی بھائی تھا ہم رکلاہ لیا ہے پھر بس ہم لوگوں نے ڈنر وغیرہ کیا جل اتنا ہی رکارڈ کیا تھا ملتے ہیں جی نیکسٹ مارنے کو ملتے ہیں جی نیکسٹی آفٹرنون ناشتے کے بند میں باہر گیزر آن کرنے گئی تھی کیونکہ میں دونوں ڈائم گیزر آن کر رہتی ہوں تو پیر میں کیا ساتھی ہیں تب بھی شام میں آتی ہے تب بھی اچھی خاصی ہو رہی تھی اور شام میں تو ایسے تھے جیسے تھے ہنکی کی کوئی لگانی ہی اور پھر میں یہاں پہ چھوڑا رہا تھا اور پھر میں نے درا کے کوکن کی تیاری کیا اور میرا موڈ ہو رہا تھا کالی مرچ والی چکن کڑائی بنانے کا یہاں پہ جی میں چکن بھی واش کر چکی ہوئی تھی اور کیاس بھی کٹ ہو چکے ہوئے تھے آج میرا موڈ ہو رہا تھا کیوں نہ چکن کڑائی بنائی جائے تو بس اب ناشتے سے فری ہو چکی تھی تو میں چکن کڑائی بنانے کے چیاری کرنے رگی تھے بس دیکھیں گی لسن اور پیار فرائے کرنے کے بعد میں نے پھر اس میں چکن ڈال دیا چکن ڈال کے فرائے کر رہی ہوں میں بنا رہی ہمچ کالی مرچ والی اس میں سرخ مرچ کا استعمال نہیں ہوگا جسٹ کالی مرچ کی بڑھائی میں صرف کالی مرچ کی ہو جائے گی چکن ہچھے سے فرائے ہو چکا تھا اس نے اپنا کلر بھی چینج کر دیا تھا اب باری آتی ہے کچھ پاورڈر میں سارے ڈالنے کی جس میں ہیں نمک دھلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر اور زیرہ پاورڈر اس میں جو کالی مرچ ہے وہ لاسٹ پر جائے گی کالی مرچ کا یہی رول ہے جب بھی آپ ہنڈیا میں یوز کریں لاسٹ پر ڈالی جاتی ہے اس سے پہلے ڈال دیں تو ایک تو ہنڈی کا کلر بھی خراب ہو جاتا اور ٹیسٹ بھی بھی انہائنس نہیں ہوتا جیسا کالی مرچ والا ٹیسٹ آنا چاہیے سو اب یہ پاورڈر مسالے اندر شامل ہونے لگے ہیں یہ جی سارے مسالے ہم نے شامل کر دیئے اب اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بنائی کریں گے مسالے ڈالنے کے بعد میں نے دو سے تین منٹ کے لیے ڈھک کے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا ترمیانی آنچ پر اب باری آتی ہے اس میں دہی ایڈ کرنے کی اور یہ ہم نے سمودھ سا دہی اس میں ایڈ کر دیا اب دہی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے نارمل سے لائٹ سے فلیم بیس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے جسٹ تھری ٹو کوئر منٹس یہ بنائی اچھے سے ہو رہی ہے بنائی کے دیورنگ ہم نے ون ٹیبل سپون سابت زیرہ اس میں ایڈ کر دینا اور زیرہ ایڈ کر کے اس کی بنائی کرنے اور جب بنائی اچھے سے ڈن ہو جائے گی دن ہم نے لاسٹ پر کالی مچ اور گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کرنا ہے گرم مسالہ پاورڈر اور کالی مچ پاورڈر ایڈ کرنے کی گرم مسالہ میں نے ون ٹی سپون لیا اور کالی مچ میں نے ون ٹیبل سپون لیا لیکن بہت زیادہ بھر کے نہیں اب اس میں یہ دونوں مسالہ ہم شامل کر دیں گے کالی مچ اور گرم مسالہ ڈال کے جسٹ ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے اور فلیم پھر آف کر دینا تاکہ اس کا ٹیسٹ بلکل ویسا ہی ہے جیسا ہمیں ریکوائیڈ ہے کوکنگ سے فری ہو کے پھر میں نے اپنے کپڑے آئرن کیے ایک دو میری ڈریسز آئرن ہونے والے تھے ساتھ میں میں نے شاور لینا تھا تو جو شاور لے کے ڈریس پہننا تھا وہ بھی میں نے آئرن کر لیا اور اس سے پہلے میں نے اپنا بیٹ کور چینج کرنا تھا سب میں نے پہلے بیٹ کور چینج کی یہاں پہ جی ہمارا بیٹ کور بھی چینج ہو چکا ہے اور بلکل نیٹ ان کلین بیٹ کی لک ہو چکی ہے تو اب ہم لیں گے شاور کیونکہ کپڑے میں نے پریس کر لی ہیں اپنے ناڑ سے شاور ٹائم یہ جی اب یہاں پہ ڈینر کا وقت ہوا چاہتا ہے یہ دیکھیں جی کالی مچ والی کڑائی کی کتنی مزدار سی لوگ لگ رہی ہے بہت مزے کی بہنی تھی آپ لوگ ضرور یہ ریسی بھی ٹرائے کرنا اب یہاں پہ جی رات پہ چاہے کے ٹائم پہ آدمی دورا کو کافی پینے گا تھا سب میں آپ کو کافی بیٹ کیا رہی تھی اور میر بھائی نے کافی تھی ابو نہیں پیتے تو ان کو میں نے چاہتا ہے یہاں پہ میں نے کافی کو بیٹ کیا اچھے سے 3-4 منٹس لگتے ہیں اور کافی بیٹ ہو جاتی ہے بڑی مزے کی لیے بڑی مزے کی فلفی سی کافی ریڈی تھی سو میں نے اپنی کافی وغیرہ انجوئے کافی کس کس کا پسند ہے آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے بعد جی بس ایجیویل تھوڑا سا ٹی وی دیکھا یہ ڈراما رپیٹ ہو رہا ہے بی بی با جی اس میں جوے یہ ساوت کی ایکٹنگ کافی اچھی ہے کس کس کو یہ ڈراما اچھا لگتا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیے گا چینل جی بس آج کا ویلوگ یہی تک تھا ہی ہوپا آپ لوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور مجھے میری فیملی کو اپنے دعاوں میں یاد رکھنا اب نائینا سارا خیار رکھنا آنگی ہم میں اگلی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ